اسلام علیکم جنریشن آف کمپیوٹر جنریشن آف کمپیوٹر بسیکلی ایک چین ہے جو کہ سٹارٹ ہوئی ہماری انشین بیکس سے جو ہمارے پاس سب سے پہلے بیکس آیا تھا وہاں سے سٹارٹ ہوئی پھر آپ کے پاس انیلیٹیکل انجن تک گئی جو کہ آپ کے پاس نائنٹین سینجری میں آیا تھا اور پھر یہ وہاں سے لے کر آپ کے پاس کہاں تک آگئی ہمارے پاس آج کے جو پریزنڈ کے ہمارے پاس کمپیوٹرز ہیں وہاں تک تو بسیکلی یہ ایک چین ہے جو آپ کے پاس بیکس سے لے کر ہمارے پاس آج جو مورڈرن کمپیوٹرز ہیں وہاں تک کی ہے بسیکلی یہ فائف جنریشن میں ڈوائیڈ کی گئی ہے اور یہ جو بسیکلی ڈویین ہوئی ہے یہ ٹکنالوجی کے لحاظ سے ہے جو بھی اس ٹائم موجود تھی دیکھو گیا ٹائم ٹو ٹائم کی بات ہے سب سے پہلی جو جنریشن ہمارے پاس آتی ہے وہ ہمارے پاس نائنٹین فورٹی سے نائنٹین فیفٹی سکس کے ڈیوریشن میں آتی ہے ہمارے پاس اس جنریشن میں بسیکلی ویکیوم ٹیوبز استعمال کی گئی تھی یہ ویکیوم ٹیوبز ہیں اور ہمارے پاس ان کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے ائر کنڈیشنرز استعمال کیے جاتے تھے یہ ہیٹ اب بڑی جلدی ہو جاتے تھے اور بہت جلدی برن آؤٹ ہو جاتے تھے اور بسیکلی جب یہ برن آؤٹ ہو جاتے تھے تو میجر پرولم کیا آتی تھی ہم اس کو بڑی مشکل سے رپیئر کرتے تھے یا ہوتے ہی نہیں تھے ان کو بسیکلی مینٹین کرنا بہت ڈیفیکلٹ تھا تو جو فرس جنریشن ہے ویکیوم ٹیوبز میں استعمال کی گئی ان کی سپیڈ بہت سلو تھی ان کی میمری بہت کم تھی اور ان کا سائز اتنا بڑا تھا کہ یہ انٹائر روم ہمارا کنزیوم کر رہے تھے یہ بہت ایکسپینسیف تھے اور انریلائیبل تھے ہم ان پر ریلائی نہیں کر سکتے تھے کیوں کیونکہ یہ ہیٹ اپ جلدی ہو جاتے تھے تو بن آؤٹ ہونے کا چانس ہوتا تھا یہ بہت زیادہ الیکٹریسٹی کنزیوم کر رہے تھے جس کی وجہ سے یہ ہیٹ پروڈیوز کرتے تھے جنریٹ کر رہے تھے جو انپوٹ تھی وہ بیسیکلی بیس کری تھی پنچ کارٹ میں ہم پنچ کارٹ کے تھوڑ انہیں انپوٹ دیتے تھے جو ہمارے پاس آؤٹ پوٹ ریسیو ہو رہی تھی وہ ہمیں پرنٹڈ فارم میں مل رہی تھی الیکٹر ٹائپ ریٹر کے تھوڑ مزید کی بات ہے اس پر جو لینگویج ہو رہی تھی وہ اس کی اپنی ہی لینگویج ہو رہی تھی کمپیوٹر کی جس سے ہم بولتے ہیں مشین لینگویج یہ آپ کے پاس کچھ ایکزیمپل ہیں فرسٹ جنریشن کی جو آپ کے پاس مینی اور مین فریم کمپیوٹر ہیں جس میں آپ کے پاس الیکٹرونک نیومیرک انٹیگریٹر اینڈ کمپیوٹر ہے انییک ہے یونیویک ہے آئی بی ایم سکھ زیرو فور ہے مارک ون ہے ایڈ سیک ہے یہ ساری بیسیکل ہمارے پاس ایکزیمپل ہیں فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹر کی نیکس جنریشن جو ہمارے پاس آتی ہے وہ سیکنڈ جنریشن ہے جس کا ڈیوریشن نائنٹین فیٹی سکسٹی سکسٹی تری ہے نائنٹین فورٹی سیون میں سٹری سائنٹسٹ ویلیم شوکلے جون برڈن اور والٹل بریٹن ان تینوں نے مل کر ٹرانزیسٹرز انوینٹ کیے تھے ٹرانزیسٹرز بلکل ویسے ہی کام کر رہے تھے جیسے ہمارے پاس ویکیوم ٹیوب کام کری تھی لیکن یہاں پہ ویکیوم ٹیوب کو رپلیس کر دیا کس نے ٹرانزیسٹرز نے ریلائیبل تھے سمول تھے ان سائز اور ہمارے پاس مچ پڑھتے ان پرائز اب جب ہمارے پاس ٹرانزیسٹر آئے تو ہمارے کمپیوٹر کا سائز ریڈیوس ہو گیا کیوں؟ کیونکہ ٹرانزیسٹرز کا سائز ہمارے پاس کا سمول تھا انہوں نے ہمارے کمپیوٹر کی سپیڈ کو بڑھایا جس سے ہمارے کمپیوٹر کی کپیسٹی بھی انکریز ہوئی میمری انکریز ہوئی ہمارے پاس یہ کمپیوٹر بہت ریلائیبل تھے ہم ان پر ریلائی کر سکتے تھے برن آؤٹ کے چانسز نہیں تھے اور بہت سستے تھے یہ کوسٹلی نہیں تھے اتنے سیکنڈ جنریشن کمپیوٹرز میں بیسیکلی جو چیزیں استعمال کی گئی ان میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں پنچ کارڈ آتے ہیں مگنیٹک ٹیپس آتی ہیں ڈسک آتی ہیں اور ہمارے پاس پرنٹرز تھے جو سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹر میں استعمال کیے گئے اس میں جو ویسے لینگویج استعمال کی گئی وہ اسیمبلی لینگویج تھی اور اگر ہم ہائی لیول لینگویجز میں بات کر رہے تو فورٹر اینڈ کو بول ہے بیسیکلی یہ پوگرامنگ لینگویجز ہیں جو ہم کمپیوٹر کے اندر سیٹ آف انسٹرکشنز جن کے ذریعے سے دیتے ہیں پھر فردر ہمارے پاس کچھ سیکنڈ جنریشن کی اگزیمپل ہے نرے پاس کچھ سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹر ہے کچھ سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹر ہے بیسیکلی اس میں ہمارے پاس جو چیز آئی وہ انٹیگریٹڈ سرکٹس تھے جس سے ہم نے سیمی کنڈکٹرز بھی کہا یہ بیسیکلی ہمارے پاس کیا انٹیگریٹڈ سرکٹس ہمارے پاس اس میں بھی بیسیکلی سیمی کنڈکٹر چپس میں بھی آپ کے پاس کیا کر رہا تھا کہ وہ ٹرانزیسٹر کی جگہ کس کو یوز کر رہا تھا آئی سیز کو یوز کر رہا تھا آئی سی آپ کے پاس نائنٹین سکسٹی میں ڈویلپ کی گئی تھی اب جو یہ سنگل آئی سی ہے نا اس میں بہت سارے ہمارے پاس لارش نمبر آف ٹرانزیسٹرز استعمال ہو رہے تھے مطلب ٹرانزیسٹرز کے ذریعے سے ہم نے کیا کیا آئی سی کو بنایا آئی سی چپس جو آپ کے پاس اس نے آپ کی کمپیوٹر کی پاور تو انکریز کی لیکن ساتھ میں اس نے آپ کی کاسٹ کو کم کر دیا پرائس کم کر دی یہ ایک بہت بڑی انوینشن تھی بریکتھو تھا ہمارے پاس اس میں ایڈوانسنگ کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں آئی سی چپس نے آپ کی ہم نے جیسے بات کے لئے اپروف کر دی تھی سپیڈ کو ٹھیک ہے میمری آپ کی بڑھ گئی تھی ٹھیک ہے الیکٹریسٹی بہت کم کنزیوم کر رہا تھا ان کا سائز آپ کے پاس سمال ہو گیا تھا ٹھیک ہو گیا یہ چیپر تھے آپ کے پاس اور زیادہ ریلائیبل تھے ایس کمپیر ٹو سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹر اس میں جو ایک نئی چیز آئی تھی وہ ہمارے پاس بیسیل کے لئے کی بارڈ اور مونیٹر ہیں اس سے پہلی جنریشن پہ ہمارے پاس کی بارڈ اور مونیٹر نہیں تھے یہ ڈیفرن طرح کے پرگرامز ایک ہی ٹائم پہ رن کر سکتے تھے جیسے ہم ایک ٹائم پہ گانے بھی سن رہے ہوتے ہیں اور آپ کے لوگ کے آپ نے ساتھ میں کوئی ڈاؤنلوڈنگ لگائی بھی ہے یا آپ نے کچھ ڈاؤنلوڈ پہ لگایا ہے اور ساتھ میں فیس بک یوز کر رہے ہو تو مور دن ون ٹاسک آپ ایک ایڈ دہ سیم ٹائم کر رہے ہو پھر آپ کے پاس تھرڈ جنریشن کی کچھ اگزیمپلز آ جاتی ہیں جس میں آپ کے پاس ہے بروک سکس سیون زیرو زیرو ہے آئی بی ایم سس سسٹم ہے سسٹم ہے سسٹم 3 ہے کنٹرول ڈیٹا کورپریشن سی ڈی سی 3300 اور 6600 کمپیوٹرز یہ بیسیکلی اس کے ایگزیمپلز ہیں پھر آپ کے پاس فورت جنریشن آ گئی جو ابھی تک ہمارے پاس پریزنٹ ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس لارج سکل انٹیگریشن اور ویری لارج سکل انٹیگریشن ہوئی تھی مطلب ملینز آف آپ کے پاس ٹرانزیسٹرز کا اس میں استعمال کیا گیا تھا پھر آپ کے پاس اس میں مائکرو پروسیسر ڈیویلپ کیا گیا تھا مائکرو پروسیسر بیسیکلی ایک سنگل چپ ہے جو کہ پورے کمپیوٹر کے آپریشنز کو کنٹرول کرتی ہے جو پہلا مائکروسوفٹ بنایا تھا وہ انٹل نے انوینٹ کیا تھا انٹل فورت زیرو فور جو کہ آپ کے پاس آیا تھا 1971 میں نومبر میں بیسیکلی یہ انٹل فورت زیرو فور ہے پھر مائکروسوفٹ بیسیکلی یہ مائکرو پروسیسر کی ڈیویلپمنٹ سے آپ کے پاس مائکرو کمپیوٹرز آئے تھے جو آج ہم استعمال کرتے ہیں گھروں میں ہر جگہ استعمال ہو رہے ہیں آفیسز وغیرہ میں یہ بہت فاس تھے ان کی کپیسٹی بہت زیادہ ہے اور انپوٹ آوٹپوٹ کے جتنے بھی ایڈوانس ڈیوائسز ہیں وہ سارے استعمال کر رہے ہیں مائکرو کمپیوٹرز ہمیں پتہ ہے بہت سمال ہیں ریلائیبل ہیں تو ہم الیکٹرسٹی کنزیوم کرتے ہیں اور افورڈیبل ہیں ہم ایزیلی سے پرچیس کر سکتے ہیں ڈیفرن طرح کے ورائیٹیز ہیں جو کہ آپ یوز کر رہے ہیں سارفیرز کی مائکرو کمپیوٹرز میں آپ کے پاس گرافیکل یوزر انٹر فیس ہے جو بیسیکلی یہ گرافیکل یوزر انٹر فیس ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے یہ ڈیفرن طرح کے ملٹی میڈیا کے سارفیرز کو کونٹین کر رہا تھا ایمیج ساؤنڈ ویڈیوز ایسیکٹرہ ڈیفرنٹ پرگرامنگ لینگویجیز اس میں استعمال ہوئی تھی جس میں آپ کے پاس ویجوال بیسیک سی پلس پلس جاوہ پائی تھان وغیرہ اور فورت جو ہے آپ کے پاس جنریشن اس میں پورٹیبل وائیلیس انپوٹ آوٹپوٹ ڈیوائسز بھی استعمال ہوئی ہیں کچھ اگزیمپل آپ کے پاس ہمارے پاس آجاتی ہے فیف جنریشن آف کمپیوٹر فیف جنریشن آف کمپیوٹر ہماری آج اور آپ کے لوگ بیونڈ اس کے ہے بیسیکلی اس میں کونسپ جو آرہا ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آرہا ہے کہ کمپیوٹر ہمارے ایسے بیہیف کریں جیسے ہیومن بینگز کرتے ہیں ٹھیک ہوگیا ہمارے پاس بیسیکلی گول ہے فیف جنریشن کا کہ کمپیوٹر ایسے بنایا جائیں جو ہماری لینگویج نیچرل لینگویج کو سمجھے ان کے پاس تھنکنگ پاور ہو اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے کس کے لئے پوگرامرز کے لئے کہ وہ ایسے سسٹمز کو ڈیویلپ کریں اے آئی کے آنے سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس پوگرامنگ کرنا جو ہم انسٹرکشنز دیتے ہیں وہ کم ہو جائے گی وہ ہمیں لکھنے نہیں پڑیں گے ہم کیا کریں گے سمپل ہی اپنی نیچرل لینگویج میں کوئی بھی کام یا کوئی بھی کمانڈ دے سکتے ہیں تو فیف جنریشن آف کمپیوٹرز میں ایکسپرٹ سسٹمز اور ربوٹ آتے ہیں